امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ اہد وفا کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد کھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں چار دوست ساد شاہ زین شارک اور شہریار خود کو ایس ایس دی کہتے ہیں یہ سب مری کے لورنس کولیج میں پڑھتے ہیں ساد کا خاندان اس کے والد برگیڈیر فیراز انام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے شارک کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں وہ اکثر رات کو ہوسٹر میں اکٹے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہوسٹر وارٹن فردوس بیگ کے ہاتھوں پکڑے بھی جاتے ہیں اس ٹرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاس میں آہد رضا میر احمد علی اکبر نمان علی بٹ اور وہاج علی شامل ہیں اس ٹرامے کی ٹوٹل پچیس اقساد ہے اس ٹرامے کو ہم ٹیمی پر نشر کیا گیا نمبر سات میرے پاس تم ہو دانش پاتستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کی پوری دنیا ان کی اہلیہ مہوش اور بیٹے رومی کے گرد کھومتی ہے مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دکھنا چاہتی ہے اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں دعوت دی جاتی ہے جہاں ایک امیر بزنسمن شہوار نے اس پر جادو کیا ہے یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ چاپ لوسی اور دولت کے سہر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے یہاں تاکہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخوا اور اضافی مرات کے ساتھ ایک آلہ عدے کی نوکری کی پیشتش کرتا ہے اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر چھے یقین کا سفر یقین کا سفر تین کہانیوں سے شروع ہوتا ہے صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرہ سے شادی کا جشن منا رہا ہے تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیری گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اسلامے کو فرحت اشتیاق کے نوول ایک نیا سفر سے ماخوز کیا گیا ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامے کی ٹوٹل 29 اقصاد ہے اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر پانچ زندگی گلزار ہے ڈرامے کی کہانی کشف مرتضی اور زارون جنید کی زندگی کے گرد کھونٹی ہے کشف کا تعلق ایک نیچلے متوسط خاندان کے پسے منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی دو بہنوں صدرہ اور شہنیلہ کے ساتھ رہتی ہے رافیہ کے شور مرتضی نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا مرتضی نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے ہمات کو جنم دیا خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی رافیہ ایک سرکاری سکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے ترہاں ترہاں کی قربانیاں دیتی ہیں اس ٹرامے کو امیرہ احمد کے نوبل زندگی گلزار ہے سے محفوظ کیا گیا ہے سلطانہ صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سنم سعید اور فواد خان شامل ہے اس ٹرامے کی ٹوٹل چھبیس اکساتھ ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چار کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویئن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہیڈ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی ہانیہ عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹیسپیٹی ٹیلی ویئن پروجیکٹ کی پہلی چھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجہ کرنے کا بادہ کر رہی ہیں اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شہجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی اڑتی ہے نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالیں بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس طرح میں کو ای آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر تین پریزاد کہانی ایک سیاہ فام کولچ کے طالب علم پریزاد کے گرد کھونٹی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت مہنتی انتہائی عزتدار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیر پہ تاثر پیدا کرتا ہے یہ ڈراما ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جا وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمڑتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فرہم کر سکے اس ڈرامے کی کہانی حاشم ندیم کے نوول پریزاد سے ماخوز کی گئی ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل انتیس اقصاد ہے اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر دو پیارے افزل کہانی حیدرابہ شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افزل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکڑ کھیل رہا ہے افزل اپنا وقت کھیل تاش اور سٹہ بازی میں سرف کرتا ہے جسے اس کے والد حکیر سمجھتے ہیں اسے مل مالک کی بیٹی فرہ ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرہ سے خط موصول ہونے کا دعویہ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑتا ہے حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے دوسری طرف فرہ مہتاب سے شادی کرنے والی ہے ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی فرہ اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افزل کو فرہ کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تہم افزل کو فرہ سے محبت ہو جاتی ہے نمبر ایک خانی کہانی کا آغاز سنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑوا بھائی سارم کی آنے والی سالگیرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے اسی دوران سارم گریجوئیٹ ہونے والا ہے جب وہ میر حادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے ایک لڑائی ہوتی ہے اور حادی سارم کو چار گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے حادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت زلط اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹامے کو آسمان بیل نے لکھا ہے انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ٹامے کی مرکزی کاسٹ میں سنہ جاوید اور فیروز خان شامل ہے اس ٹامے کی ٹوٹل اکتیس اقصاد ہیں اس ٹامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ